کہ اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے اور جس کی خوشبو سے مہک جائے پروسی کا بھی گھر پھول اس قسم کا ہر سمت کھلایا جائے اور آگ بہتی ہے یہاں گنگا میں جھیلم میں بھی ارے کوئی بتلائے کہاں جا کے نہایا جائے کیونکہ بڑی تعداد ہمارے ملک ہندو مسلم سی کسائی محبت کا پیغام دیتے ہیں بس ایر شیر لے جائیے کہ سیاست کو لہو پینے کی لط ہے سیاست کو لہو پینے کی لط ہے وگرنا ملک میں سب خیریت ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج پر ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری دہلیز پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سب سے ملو کسی سے نانفرت کیا کرو انسان ہو انسان کی خدمت کیا کرو ارے زندگی یوں تو بہت کم ہے محبت کے لیے زندگی یوں تو بہت کم ہے محبت کے لیے کیسے عوقات نکل آتے ہیں ہم کو آپ کو نفرت کے لیے کہ میرے دکھ درد کا تجھ پر ہو اثر کچھ ایسا میرے دکھ درد کا تجھ پر ہو اثر کچھ ایسا میں رہوں بھوکا تو تس سے بھی نہ کھایا جائے جسم دو ہو کے بھی دل ایک ہوں اپنے ایسے میرا آنسو تیری پلکوں سے اٹھایا جائے آپ ہندو میں مسلمان یہ سکھ وہ عیسائی آپ ہندو میں مسلمان یہ سکھ وہ عیسائی یاڑ چھوڑو یہ سیاست ہے چلو انسانیت کی بات کرتے ہو انسان بنتے ہیں کیا کچھ کہیں گے آج عید کی نواز ادا کی گئی اس کے بعد جو ہے میں نے بلکل جو ہے آج جو ہے عید کا دن ہے اور ایک مہینہ جو روزہ بلکل عید کے دن یقیناً ایک مہینہ جو روزہ انسان لگتا ہے صبح سے شام تک اور پھر اللہ دنیا بنانے والے کو خوش کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے تو اسی سے آج مانگنے کا دن ہے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے تو جب انسان اپنا کام کر دیتا ہے تو انسان کا جو مالک بنا رہا تھا وہ اپنا عجرت اور یہ کیا بولتے معافضہ دے دیتا ہے تو دنیا بنانے والا ہے یقیناً وہ پورا کا پورا بدرہ دیتا ہے تو آج جو جمع ہو کر کے یہ صرف سندیش ہمیں شیر کے مادم سے دینا ہے کہ سب سے ملو کسی سے نہ نفرت کیا کرو سب سے ملو کسی سے نہ نفرت کیا کرو انسان ہو انسان کی خدمت کیا کرو ارے زندگی یوں تو بہت کم ہے محبت کے لیے زندگی یوں تو بہت کم ہے محبت کے لیے کیسے عوقات نکل آتے ہیں ہم کو آپ کو نفرت کے لیے اور اس وقت جو کہ ہمارا ملک بھی نفرت بھرنے والے یا نفرت کا جو بیج بونے والے لوگ ملک میں ملک میں نہیں ابھی دنیا نفرتوں میں آگے ہے دنیا میں نفرت کی ہوا چل چکی ہے لیکن محبت کرنے والے بڑی تعداد میں ہیں وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے لیکن ایک شئر یہ ہے کہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج پر ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری دہلیز پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو یقینا یہ اور راحت اندوری صاحب کے شئر خصوصاً لے جائیے کیونکہ میں بخشوں گا آج کے دن کسی کو نہیں کیونکہ خدا سے آپ بھی نہ بخشیں جب خدا سے عشور سے اگر کچھ لینا ہو تو انسان کی غلطی پر نظر انداز نہیں اس کو اگرم ٹھوکنا چاہیے وہ یہ ہے کہ راحت اندوری صاحب نے کہا تھا آپ ہندو میں مسلمان یہ سکھ وہ عیسائی آپ ہندو میں مسلمان یہ سکھ وہ عیسائی یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو انسانیت کی بات کرتے ہو انسان بنتے ہیں اور گپال داس نیرد جی کے دو چار شراب خصوصاً لے جائیے جو ہمارے یہاں کے ہندو مسلمسی کی عیسائی سب کو سننا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمارا ملک بڑا خوبصورت نظر آئے گا وہ یہ کہ اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے اور جس کی خوشبو سے مہک جائے پروسی کا بھی گھر پھول اس قسم کا ہر سمت کھلایا جائے اور آگ بہتی ہے یہاں گنگا میں جھیلم میں بھی ارے کوئی بتلائے کہاں جا کے نہایا جائے آخری کا دوشیر ہے کہ میرے دکھ درد کا تجھ پر ہو اثر کچھ ایسا میرے دکھ درد کا تجھ پر ہو اثر کچھ ایسا میں رہوں بھوکا تو تجھ سے بھی نہ کھایا جائے اور آخری کا ہندو مسلم کو پھر ہو کیا قوی سبتے تبنا ان کو سنتا ہے لوگ انسان بنتا ہے کہ جسم دو ہو کے بھی دل ایک ہو اپنے ایسے میرا آنسو تیری پلکوں سے اٹھایا جائے اور اس وقت اپنے دیش میں کچھ لوگ ایسی گندی سیاست کر رکھے ہیں اور گھبرانا نہیں کیونکہ بڑی تعداد ہمارے ملک ہندو مسلم سکسائی محبت کا پیغام دیتے ہیں کہ سیاست کو لہو پینے کی لط ہے سیاست کو لہو پینے کی لط ہے وگرنا ملک میں سب خیریت ہے شکریہ ہمارے ساتھ تھے جو سیرو سائری سے انہوں نے آج عید کی نواز ادا کرنے کے بعد انہوں نے سیرو سائری پر ہی اس کے بعد آمن چین کی دعا بھی مانگی اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے ابھی دیش کی استحتی ہے اس کے لیے ہم آج نواز میں اور دعا بھی مانگے ہیں کی استحتی جو ہے بہتر ہو جائے کیونکہ سیاست تو ایسے ہی چلتے رہتی ہے فیلال اس خبر میں اتنا ہی کملیش کمار دیشوانیوز پٹنا صرف خبر دکھانا دیشوانیوز کا مقصد نہیں دیشوانیوز کی کوشش ہے کہ سماج کی صورت بدلنی چاہیے دیشوانیوز پر ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں